اسلام علیکم جی آبد ایگری کلچر میں آپ دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں منڈیوں کے اندر اس وقت کپاس گندم سرسوں اور اس کے ساتھ مکعی جو ہے وہ اس وقت منڈیوں کے اندر آ رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ تل اور تلی کی بھی اپ ڈیٹ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں مجموعی ریٹس کیا چل رہے ہیں اس کی جو ایک مکمل ڈیٹیل ہے وہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اگر ڈالر کی بات کی جائے تو ڈالر جو ہے وہ نیچے کی طرف آ رہا ہے ڈالر کی قیمتیں نیچے آنے کے ساتھ ساتھ تمام اجناس کی قیمتیں جو ہے وہ ایک بار نیچے آنا شروع ہو چکی ہیں اور اگر بات کی جائے تو تل اور تلی جو ہے یہ ڈالر کے ساتھ منسلک ہوتی ہے اس سال ویسے اگر دیکھا جائے تو ریٹس جو ہے وہ سمجھیں کہ سترہ ہرپیسے تل اور تلی کے کم ہوئے ہی نہیں بہت ساری دوست یہ پوچھتے ہیں کہ کیا تل اور تلی جو ہے وہ ہمیں سٹاک کر لینی چاہیے یا ابھی جو ہے وہ نہیں تو دوستوں تل اور تلی اگر آپ کے پاس گنجائش ہے آپ کسان ہیں اور آپ کے پاس گنجائش ہے کہ تل اور تلی آپ سٹاک کر سکتے ہیں تو مارکیٹ کے اندر اس وقت تل اور تلی کی جو ریٹ ہیں وہ تقریباً سترہ ہزار پانچ چھس سو روپیہ چل رہے ہیں آنے والے دنوں کے اندر اس کے جو ریٹس ہیں وہ مزید بہتر ہوں گے اور اس کے اندر جو ہے وہ مزید بہتری کے جو امکانات ہیں وہ نظر آ رہے ہیں باقی ریٹس جو ہے اگر دیکھا جائے تو سترہ ہزار روپیہ بھی بہت زیادہ ریٹ ہیں اور سال کسان جو ہے وہ تل اور تلی کے کاشکار جو ہے وہ کافی زیادہ خوشحال ہوئے ہیں اس کے بعد اگر مکعی کی بات کی جائے مکعی سوشل میڈیا کی خبروں کی وجہ سے دو تین دن جو ہے وہ کافی زیادہ اوپر چلی گئی تھی ستائیس سو پچاس روپیہ تک فروخت ہوتی رہی ہے اور اب جو ہے وہ مکعی نیچے آ رہی ہے اور ساڑھے چوبیس سو پچیس روپیہ تک جو ہے وہ منیوں کے اندر فروخت ہو رہی ہے اور جو ٹاپ ریٹ ہے وہ بھی تقریباً چھبیس ر روپیہ تک ہے اگر دیکھا جائے تو اوٹ آف سیزن ہے باقی ریٹس جو ہیں یہ تقریباً بائیس سو روپیہ سے لے کر تیس سو چوبیس روپیہ تک اس کے جو ریٹس ہیں وہ تقریباً یہاں پر رہیں گے ایک سے ریٹس جو ہے وہ مزید نئی مکعی جو ہے وہ بھی آنے کے لیے تیار ہے تو اس کے ریٹس جو ہیں وہ تقریباً یہاں پر ہی اب اس وقت نظر آ رہے ہیں اگر تو مارکیٹ کے اندر مکعی ختم ہوتی ہے اور پیڈ ملو کو اس کی ضرورت پڑت ہے تو اس کے ریٹس جو ہیں وہ مزید اوپر جائیں گے اس کے بعد کپاس کی اگر بات کی جائے تو کپاس آوٹ آف سیزن ہے کپاس اس وقت جو ہے وہ دسزار پیسے نیچے آئی ہے آج کپاس کی قیمت تقریباً جو ہے وہ آٹھ ہزار چھ ساتھ سرپیہ تک رہی ہے اس کے اندر یہ ہے کہ کپاس کی ریٹ بھی ڈالر کی قیمت کے ساتھ اوپر گئی تھی اور اب جو ہے وہ اس کی قیمت ڈالر کی قیمت کے ساتھ ہی نیچے آگئی ہے اگر بات کی جائے سرسوں کے والے سے جن دوس دوستوں نے سرسوں سٹاک کی تھی آنے والی دنوں کے اندر بہتری ہے یہ ستمبر کا مہینہ ہے ستمبر کے مہینے کے اندر سارسوں کی جو قیمت ہے وہ بہتری کی طرف جا رہی ہے اور مزید اس کے اندر جو ہے وہ بہتری نظر آ رہی ہے جن دوستوں نے آٹھ ہزار دو سو آٹھ ہزار تین سو روپے کے اندر خرید کے رکھی یہ ہے ان کو جو ہے وہ اس کے اندر لاز ابھی بھی جو ہے وہ چونکہ ابھی بھی اس کی جو قیمتیں ہیں وہ ساتزار دو سو روپے تک جو ہے وہ ٹاپ ریٹ ہیں کالی سرسو اگر آپ کے پاس سپیلی سرسو ہیں تو وہ ساتزار پانچ روپے تک اس کے جو ہے وہ ٹاپ ریٹ چل رہے ہیں تو گندم کے اگر بات کی جائے گندم کے مجمعی ریٹس آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہی رہتے ہیں جو ٹاپ ریٹ کے اندر پاکستان میں اس وقت جو گندم ہے وہ کراچی کے اندر فروغت ہو رہی ہے وہ چارزار نو سو ساٹھ روپے تک جو ہے وہ ٹاپ ریٹ ہے باقی چارزار چار سو روپے تک جو ہے وہ اس کے جو چھوٹی منڈیاں ہیں ان کے اندر ریٹس لگ رہے ہیں باقی آنے والی دنوں کے اندر اس کی جو ہے وہ کوئی خاص سیچویشن نظر نہیں آ رہی چونکہ اسی کو اس نئی ریٹ کو جو ہے وہ تقریباً ایک سی ریٹ ماں گزر چکا ہے اس کی بھی جو ہے وہ قیمتیں ہیں تقریباً جو ہے وہ ڈاؤن ہوتی نظر آ رہی ہیں باقی انچالا ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ ملیں گے دوبارہ دوست اپنا خیار کیے گا اللہ